بعض لوگ اپنی غلطیاں چھپانے کے لیے دوسروں کو الزام دیتے ہیں مثلاً اگر کوئی کسی سے نفرت رکھتا ہو تو وہ دوسرے میں خامیاں ڈھونڈے گا تاکہ اپنی نفرت کی بات کو ثابت کر سکے کہ دیکھو میں تو ٹھیک ہوں یہی خراب ہے لیکن جس خرابی کا وہ الزام لگا رہا ہوتا ہے اس سے بڑی خرابی اس کے اندر ہوتی ہے کہ وہ ظالم ہے رحم نہیں کرتا جبکہ کلام میں رحم کی تعلیم دی گئی ہے میری خدا نے کہا ہے میں محبت ہوں مجھے تکلیفیں نظر آتی ہیں تم لوگوں کو نہیں جو ظالم ہو تم شاید بھیک کام تو کرتے ہو لیکن دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہو جس آدمی کو آپ ڈانٹتے ہیں برے الفاظ استعمال کرتے ہیں اس کی تکلیف کو آپ نہیں جانتے وہ آپ کی باتیں سن لیتا ہے لیکن بولتا نہیں کیونکہ وہ آپ سے ڈرتا ہے یا پھر پیار کرتا ہے ماما ہے میں ماما کو نہیں کہوں گا وہ میری ماں ہے یا پھر میرے پاپا ہے میں ان کو کیا کہوں وہ میرے باپ ہیں بچے تکلیف اٹھاتے ہیں آپ کی زبان کی وجہ سے یا پھر ایک نوکری کرنے والا غریب آدمی باس کی ڈانٹ سنتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے اس کے دل میں بھی آتا ہے کہ یہ زیادتی کا راہ ہے لیکن کہہ نہیں سکتا وہ روتا ہے میری نوکری چلی گئی تو کیا ہوگا میں کھانا کیسے کھاؤں گا یہ کھانا ہے جو اس سے خدمت بھی کراتا ہے اور بیستی بھی وہ بول نہیں سکتا جب اس کے کوئی باتیں کرے کیونکہ وہ غریب ہے لیکن جو ایتھارٹی میں ہوتا ہے وہ فخر کرتا ہے میں تو ٹھیک ہوں میں نے ٹھیک کیا ہے یہ آدمی ہے ہی خراب لیکن اس کے آنسو جو وہ تنہائی میں بہاتا ہے کوئی نہیں دیکھتا لیکن خدا جب ان دونوں دلوں پر نظر کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے امیر آدمی کو کوئی تکلیف نہیں لیکن غریب کو ہے چھوٹے کو ہے جو آپ کی باتیں سنتا ہے آپ کے نیچے جو ہے آپ کی ایتھارٹی کے نیچے چاہے آپ باس ہیں ماں ہیں یا کوئی بھی اور جس کے نیچے کوئی ہے اس سے تکلیف ہوتی ہے جس کو خدا دیکھتا ہے کوئی انسان نہیں کیونکہ انسان ظالم ہو گیا ہے میرا خدا جب دلوں پر نظر کرتا ہے تو وہ اس دل پر رحم کرتا ہے جو دکھی ہوتا ہے کیونکہ اسے مدد کی ضرورت ہے راستوازوں کو نہیں رحم کے لیے کیا لگتا ہے اپنی راستوازی چھوڑنی پڑتی ہے میرا خدا راست ہے اس سے زیادہ کون ہے جب وہ اپنی شریعت پر عمل بھی نہیں کراتا چھوڑ دیتا ہے رحم کر کے کہ ہم نہیں کر سکتے تو پھر یہ لوگ جو راستواز ہیں اپنے آپ میں ان کا حق نہیں ہے کہ اکڑیں